اس ویڈیو کے نیچے دیئے گئے لال رنگ کے سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے اس چانل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں ناکھون بتا سکتے ہیں آپ کی صحت کا حال ناکھون صاف اور سوست ہوں تو سندرتہ میں چار چاند لگاتے ہیں لیکن آپ کو بتا دے کہ ناکھون صرف سندرتہ تک سیمت نہیں ہوتے یہ آپ کی صحت کا حال بھی بیا کرتے ہیں اس لیکھ کے مادھیم سے آپ جانیں گے کی ناکھون اور آپ کی صحت میں کیا سمبند ہے عام طور پر لوگ ناکھونوں کی دیکھ پھال کو توجہ دینا بھول جاتے ہیں جبکہ ناکھون ہماری خوبصورتی کا ایک اہم حصہ تو ہوتے ہی ہیں ساتھ ہی یہ ہمارے سوست ہونے کا بھی احساس کرتے ہیں بال اور ناکھون سکن کا ہی حصہ ہے ناکھونوں کا نرمان نیل میٹرکس سے ہوتا ہے ہمارے شریر میں ناکھون پیچھے والے حصے میں سکن کے نیچے ہوتا ہے ناکھون بننے پر یہ ہے سکن کے نیچے سے اوپر کی اور نکل کر بڑھتا ہے ناکھون انلی کے جس چھوڑ پر جا کر ختم ہوتا ہے وہی حصہ سی ماجن آف نیل کہلاتا ہے شریر کے اس حصے سے ہم خوج لانے کا کام لیتے ہیں یہ نیل پلیٹس جگہ پر انلی ہی توچہ سے جوڑی ہوتی ہے وہی سکن کا بہت ہی مہین آورن ہوتا ہے یہ انجھ کیوٹیکلز کہلاتا ہے ناکھونوں میں کسی بھی پرکار کا کوئی پریورتن ہو تو اس پاس تھے کے پرتی سچے تھو جانا چاہیے حال ہی میں ہوئے شوڑ میں سامنے آیا ہے کہ ناکھونوں کو دیکھ کر بھی آپ کی صحت کے بارے میں پتہ لگایا جا سکتا ہے دنیا بھر میں ہوئے کچھ شوڑوں کے انسار یہ ہے تطھی پرمانت ہو چکا ہے کہ وہ بھند بیماریوں میں ناکھونوں کا رنگ بدل جاتا ہے جیسے سفید رنگ کے ناکھون لیور سے سمبندت بیماریوں جیسے ہیپیٹائٹس کی خبر دیتے ہیں پیلے ناکھون جو آکار میں موٹے ہوں اور دھیرے دھیرے بڑھتے ہوں فیفڑے سمبندھی بیماریوں کے پریچائک ہیں آدھے سفید اور آدھے گلابی ناکھون گردے سے سمبندت بیماریوں کے سنکیت دیتے ہیں یدی ناکھونوں کا رنگ پیلا ہے یا ان کی پرت سفید ہے تو یہ لکشن شریر میں کھون کی کمی آنیمیا کا لکشن ہے ناکھونوں کا پیلا پن پیلیا کے لکشن کو بھی بتاتا ہے یدی آپ کو کسی ناکھون کا اوپری سرہ فٹا دکھائے پڑے یا ناکھون میں پیلا پن نظر آئے یا کبھی ناکھون چمچ جیسا دکھے ناکھون دھنسا نظر آنے لگے تو آپ کو تنت ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اور سلاح لینا چاہیے چلوری نہیں کہ یہ ناکھونوں کی ہی کوئی بیماری ہو بلکہ ایسے لکشن شریر میں بیماری انہیں کی سمبھاونا کا سنکیت دیتے ہیں یہ دیکھا گیا ہے کہ ناکھونوں سے پیلیا آنیمیا کا پتا چلتا ہے یہی نہیں ناکھونوں سے کچھ بادی بیماریوں جیسے فیفشوں کا کینسر دل کی بیماری و تھائرائیڈ کی گدھ بڑھی آدھی کا بھی پتا چلتا ہے آپ کے ناکھونوں کا بدلتا رنگ آپ کی صحت کے بارے میں بہت کچھ بیان کر دیتے ہیں اگر ہم یہ کہیں کہ ناکھون آپ کے صحت کا حال بیان کرتے ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا جانیے ناکھونوں سے کیسے ملتا ہے سواستہ کا سنکیت سواستہ کا سنکیت کمجور ناکھون کمجور یا نازک ناکھون شریر میں کیلشن کی کمی کو درش آتے ہیں اگر یہ سوکھے ہوئے اب بہت جلدی ٹوچ جائیں تو آپ کو تھائرائیڈ کی سمسیا ہو سکتی ہے اپھار یک ناکھون آپ کو کرنی سے سمبندت بیماری ہو سکتی ہے یہ ویٹمن اے اور پروٹین کی کمی کو بھی درش آتے ہیں ناکھونوں میں پیلاپن آپ کو سانس سمبندھی سمسیا کرونک پرونکائٹس ہو سکتی ہے اس تیتی میں ناکھون موٹے ہو جاتے ہیں اور ان کی وردھی رک جاتی ہے گہرے کنارے کے سفید ناکھون ایسے ناکھون پیلیا کی نشانی ہو سکتے ہیں اس عوستہ میں لیو میں شکایت ہو سکتی ہے سہت کے لیے کچھ انیا سنکیت فیفڑوں سے سمبندھی بیماری ہونے پر ناکھون پیلے پڑ جاتے ہیں اور آکار میں موٹے ہو جانے کے ساتھ دھیرے دھیرے بڑھتے ہیں اگر آپ کے ناکھونوں کی پرت سفید ہے تو یہ بھی انیمیا کا لکشن ہوتا ہے شریر میں کھون کی کمی اور پیلیا ہونے پر ان کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے سفید رنگ کے ناکھون لیور سے سمبندھت بیماریوں جیسے ہیپیٹائٹس کی خبر دیتے ہیں آدھے سفید اور آدھے گلابی ناکھون گردے سے سمبندھت بیماریوں کے سنکیت دیتے ہیں ایسے رکھیں ناکھونوں کو سوست ویٹیمن بھی سات یک بھوجن لے یہ دال اور سبزیوں میں بھرپور ماترہ میں پایا جاتا ہے اس سے ناکھونوں کی کمزوری دور ہوگی ویٹیمن اے پورٹیشنم فوسفورس یکتاو ہارلے یہ رید میت مچھلی اور دودھ کے اتپادوں میں پرچ اور ماترہ میں پایا جاتا ہے فلیاں انڈے اور سلاد کے روپ میں کچھی سبجیاں کھائیں ان میں جنکھونے کی وجہ سے ناکھون مضبوط ہوتے ہیں ناکھونوں کی سمائے سمائے پر صفائے کر کے ان کی جیتون کے تیل سے مالش کریں موسیقی